بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بٹالیس نمبر سٹریٹ کا کام شروع ہے کچھا مسلم روڈ کا کام شروع ہے جنہ کالونی کا کام شروع ہے تکیہ نمبردار کا کام شروع ہے آہ بیری والی سٹریٹ کا کام شروع ہے راج پوش سٹریٹ کا کام شروع ہے اس کے علاوہ سیورج کا اور پینے کے پانی کا کام شروع ہے تو میں مبارک بات دیتا ہوں اور میں یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس علاقے کے اس یونین کاؤنسل کے مسائل جلد حل ہوں گے اور یہ سر پہ کھڑے ہو کے چیئرمنٹ وائس چیئرمنٹ یہ کام پائے تقمیل تک پہنچا رہے ہیں یہ شاید خاکان صاحب نے جو بات کی یہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو مورے دلوں پہ لگ جاتی ہیں ان کو ہٹانا اور مٹانا ناممکن اور مشکل ہو جاتا ہے اب ہم کیا کریں کہ یہاں اگر وزیر آزم نواز شریف صاحب کے نعرے لگتے ہیں تو یہ دلوں کی آواز ہے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ اس پہ عمل درامت تو ضرور کیا میں خود بھی کہتا ہوں بطور ایک کارکن پولٹیکل ورکر اور مجھے جس مرضی کپیسٹی میں سمجھ لیں کہ میں بھی اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتا اور میرے سے بھی بار بار مو سے نواز شریف وزیر آزم ہی نکلتا ہے بار بار مو likes مدینے آدم ان کو چھوڑانا یا توڑنا بڑا مشکل ہے اور میں یقین رکھتا ہوں یہ جو آپ نوجوان میں جوش دیکھ رہے ہیں یہ محمد نواز شریف صاحب سے محبت کرنے والے ان کو چاہنے والے ہیں یہ آپ کیا پرویز مشارف صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ کیا چلے گئے پرویز مشارف صاحب میاں صاحب آپ 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 بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں میں دو دن کے لیے لندن گیا تھا اور وہاں دو آپریشن بیگم صاحبہ کے ہو چکے تھے تیسرا اب پھر ہوا ہے اور وہ دو دن تین دن شاید اسپتال میں نہیں اور اب ان کو کل چھٹی ملی ہے تو یہ جیسے ہی انشاءاللہ مرحلہ ختم ہوگا تو نواز شریف صاحب یہاں پہ ہوں گے اور ہر چیز فیس کریں گے انشاءاللہ میہا تیرے جان سار بھی شمار میہا تیرے جان سار بھی شمار بھی شمار دیکھیں قائد تو جماعت کے نواز شریف صاحبی ہیں الیکشن ریفارم بل نیشنل اسیمبلی میں پاس کیا اور نیشنل اسیمبلی میں تقریباً یونینمس ہوئے ہیں ساری کلوزز سینٹ سے بھی اب ہو گیا ہے اب یہ ہمارے پاس واپس قومی اسیمبلی میں آئے گا جو شکیں ایمینڈمنٹس سینٹ میں کی ہیں اور وہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہمارا اجلاس چند دنوں میں ہوگا اس کے بعد یہ الیکشن کمیشن کے اوپر ذمہ داری ہوگی جو تبدیلیاں آئی ہیں تاکہ وہ اپنے سٹاف کو ٹرین کرائیں اور سٹاف کے علاوہ وہ پرومنسز کو بھی ٹرین کرائیں چونکہ یہ ایک اہم جی نہیں یہ تو جو ہو گئی ہے یہ الیکشن ریفارم کی ہو گئی ہے اس کے علاوہ کون سی ترمیم ہوتی کیا وہ تو نیشنل اسیمبلی میں آکر پتا چلے گا دیکھیں لیڈر ہمارا ایک ہی ہے لیڈر نواز شریف صاحب ہے اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب ہے اور یہ فیفلہ قائدین کریں گے کہ اب ہم نے لیڈرشپ کس کو دینی ہے یا مگر ابھی تک تو لیڈرشپ نواز شریف صاحب کے پاس نواز شریف صاحب نے مشورہ کیا تھا اور یہ میں بھی اس مشورے میں شامل تھا جب انہوں نے مشورہ کر کے شاہد خاکان صاحب کا نام انہوں نے تجویز کیا اور پھر شہباز شریف صاحب کا شاہد خاکان صاحب نے تو یہ بھی اس میٹنگ میں کہا تھا کہ کسی اور کو بنا دیں مجھے کوئی اعتراض نہیں اور سب کا یہی خیال تھا مگر پرائیم منسٹر شاہد خاکان صاحب کی کارکردگی اتنی اچھی ہے اور شہباز شریف صاحب کی صوبے میں اتنی اچھی ہے کہ اس وقت ان کو چھڑوا کے وہاں لے جانا تو یہ جماعت کا پھر یہ فیصلہ رہا کہ نہیں شہباز شریف صاحب یہی رہیں گے اور شاہد خاکان صاحب وہاں پہ اسلام آباد میں کام کریں گے بطور وزیر آزام چودری نصار صاحب ایک سینئر لیڈر ہے مسلم لیگ نون کے وہ سینئر لیڈر رہیں گے مسلم لیگ نون کے اعتراض بھی کریں گے اختلاف بھی کریں گے ایشیوز کے اوپر کریں گے مگر میں وسوق سے کہتا ہوں مجھے انہوں نے کہا ہے کہ میں پارٹی بھی میری مسلم لیگ نون اور میرا قائد بھی نواز شریف اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کہ آپ سمجھتے ہیں اس کو منظریاں بھی آنا چاہیے غرصہ کو انصاف ملنا چاہیے اگر ملنا چاہیے تو رپورٹ بھی نہیں آنے غرصہ کو انصاف ملنا چاہیے مگر کیس سب جو ڈیس ہے اس وقت اس کا فیصلہ آ لینے دیجئے پھر اس پر تفسرہ کریں گے میں پھر سے یہ بات رپیٹ کروں گا مجھے چودری نصار صاحب نے یہ فرمایا کہ میری پارٹی مسلم لیگ نون ہے اور میرے قائد محمد نواز شریف صاحب جس دن عدالت کا فیصلہ آیا چودری نصار صاحب پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ موجود تھے مجھے اس میں اپنا جنہوں نے یہ کرنا تھا انہوں نے نہیں میرے سے مشاورت نہیں انہوں نے کی یہ ایسی بات کر رہے ہیں دیکھیں میرا نہیں خیال یہ باتیں ہوتی ہیں کہ مائنس ون مائنس ٹو وہ بیلنس رکھنے کے لیے کی جاتی ہیں مگر ابھی عدالت میں کیس ہے عمران خان صاحب کا چند دن میں آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ کیا اس کا فیصلہ آ لگا ہے آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ سارا نظام لپیٹنے کا سما باندھا جا رہا ہے پرویز مشرف صاحب کو اگر پتا تھا کہ زرداری صاحب ہیں تو پرویز مشرف صاحب تو صدر بھی تھے اور چیف اور آدمی صاحب بھی تھے تو یہ ذمہ داری ان پہ آئد ہوتی ہے کہ انہوں نے اس وقت یہ انکشاف کیوں نہیں کیا اس کا جواب دے دیں باقی تو جواب آتے رہیں گے بلو ویل ایک گیم ہے میرا خیال ہے کہ وہ سردار صاحب کے نالج میں نہیں ہے مجھے گیمیں کھیلنے کا ٹائم نہیں ملتا مجھے گیمیں کھیلنے کا مجھے گیمیں کھیلنے کا یا دیکھنے کا ٹائم نہیں ملتا میں تو سیاسی گیم نیشنل اسیمبلی اور سینٹ میں دیکھنا ہوں پہلے بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ وہاں لندن تھے یا ساؤدریبیا تھے اور اس سے بڑی میٹنگ ہے ابھی تو چھوٹی مشاورتی میٹنگ ہو رہے ہیں وہ واپس آ رہے ہیں انشاءاللہ بہت سی لوگوں کی امیدوں پر پانی پھیریں گے میں یہ بات آپ سب سے کرنا چاہوں گا آپ نے سوال ایسا کیا ہے کہ یہ جو دائش والی باتیں ہیں یا طالبان والی باتیں یہ بڑی تکلیف دے ہیں پاکستان کے لیے اور ہم سب کو چکرنا ہونا پڑے گا ہر گلی آر محلے میں کہ یہ ایسے لوگ پاکستان کی ڈہلیز پہ آکے کوئی ایسا کام نہ کریں میں چھے سپٹیمبر کے فنکشن پہ جب جی ایچ کیو گیا تو تب بھی یہ بات ہوئی جنرل باجوا سے بھی یہ بات ہوئی ہے کہ ہر سیاستدان کو مل کے جو میری جنرل باجوا سے بات ہوئی کہ ہر سیاستدان کو مل کے دہشت گردی کے خلاف لڑنا ہے اور پوری قوم کا متحد ہونا ضروری ہے یہ ایسے بینر کہا بنے کس نے لگائے اس کی تحقیق کر کے فوراں ہمیں اس کو قابو کرنا چاہیے اس کو پھیلنے میں ان سے پوچھ کے بتاؤں گا مگر ابھی تک مجھے اس کی اطلاع نہیں ہے ان کا مجھے نہیں پتا ایک تو ایک تو میں بات کروں کہ جہاں تک تعلق ہے جو سلیم چودری صاحب نے بات کی ابھی سلیم چودری صاحب نے بات کی کہ آپ الیکشن لڑیں اور جیتیں گے اس سے تو ان کی باتوں سے تو لگتا ہے کہ الیکشن شاید آ گیا مگر ہم لوگ روز ہی الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں جب دوہزار تیرہ میں جیتے تب بھی الیکشن میں آگئے پھر سے پندرہ میں جیتے پھر بھی آگئے ہمارا الیکشن تو ڈیلی چل رہا ہوتا ہے اور ہم تیار رہتے ہیں وہ بوری حکومت کا آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے مجھے کوئی آئین میں گنجائش اور بوری حکومت کی نہیں نظر آتی کوئی سیاسی جماعت اسے تسلیم نہیں کرے گی کوئی سپریم کورٹ کا فیصلہ جیسے کہ پہلے دیئے گئے فیصلے جنہوں نے ڈکٹیٹر کو ویلیڈیڈ کیا کوئی تسلیم نہیں کیا جائے گا اور کوئی بھی نہیں کرے گا ہمیں آج اس ینگ نوجوان لیفٹننٹ کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے جس نے اپنی جان کا نظرانہ دے کے ہمارے ملک کو محفوظ بنایا میں آپ سے گزارش کروں گا اس نوجوان بچے کے لیے دعا کریں اور اس کا شکریہ ادا کریں جس نے پاکستان کے لیے جان دیئے دعا کر لیں دعا کر لیں